کرنا کی مار سے باسار اب بھی اُبھر نہیں پایا ہے کرنا نے مورتیکاروں کو بھی نہیں بکشا ہے ایسے سمیہ میں جب بڑے آئیوجن ہوں گے ہی نہیں تو بڑی مورتیوں کی بکری کہاں سے ہونی ہے اس کارن وشوکرما پوجا میں بڑی مورتیوں کے آرڈر نہیں ملے ہیں ہر سال وشوکرما پوجا کے موقع پر مورتیکاروں کی ہاں خریداروں کی بھی رہتی تھی مورتیوں کی ایڈوانس بکنگ ہوتی تھی لیکن اس بار مورتیکار خریدار کی راہ دیکھ رہے ہیں بڑی پرتیمہوں کے آرڈر تو نہ کے برابر ہی ملے ہیں اس سے مورتیکار مایوس ہیں حالانکہ اس بار پرتیمہ میں اپیوگ ہونے والی وستوں کی قیمتوں میں دس پرتیشت کا اضافہ ہوا ہے اس کا اثر پرتیمہ کی قیمت پر بھی پڑنا تہے ہیں اس بار پہلا موقع ہے کہ جب فینسی آکرشک اور بڑی پرتیمہوں کے لیے پوجا کے آئیو جکت نہیں آئے ہیں ہری سبح چوکستج جنتا مورتی سٹور سے بیجو پندت اس بار سات کاریگروں کے مادیم سے پوال اور سانچے والی پرتیمہیں تیار کر رہے ہیں راجیب پندت نے بتایا کہ اس بار سانچے والی دو سے دین فچ کی ورشو کرما جی کی لگ بھگ ستر پرتیمہیں تیار کی ہیں پوال والی پانچ سے چھ فیٹ سائز والی لگ بھگ سولے پرتیمہیں بھی بنائی گئی ہیں لیکن اب تک ماتر چار کا آرڈر ملا ہے حالانکہ انہوں نے پچھلے سال بیس پرتیمہیں تیار کی تھی پوال والی پرتیمہ کی قیمت دو سے پانچ ہزار کے بیچ ہے سانچے والی کی قیمت ایک ہزار سے دو ہزار روپے کے بیچ ہے ادھر شیام کمار نے اس بار بھگوان وشو کرما کی سانچے والی چالیس پرتیمہیں تیار کی ہے دو سے تین فیٹ والی پرتیمہ کی قیمت ایک سے دو ہزار کے بیچ ہے پوال والی چار سے چھ فیٹ میں فینسی اور آکرشک روپ میں پیتیز پرتیمہیں تیار کی گئی ہیں لیکن اب تک کےول سات پرتیمہوں کے ہی آرڈر ملے ہیں پرتیمہ کی قیمت تین ہزار دس ہزار کے بیچ ہے مردکار بیجو پانڈت نے بتایا کہ ستر ورشوں سے پرتیمہ بناتے آ رہے ہیں ان کے پتا لکشمی پانڈت نے پرتیمہ بنانے کا کام شروع کیا تھا اس کے بعد وہ خود پرتیمہ بنانے کا کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے پیسہ ملتا تھا تو پتا چلتا تھا اب تو پتا تک نہیں چل پاتا ہے انہوں نے بتایا کہ ترکی میں جو مٹی دو ہزار میں ملتی تھی اس بار پانچ ہزار روپے ٹیلر کی خریداری کرنی پڑی بارش کے کارن پوال بھی مہنگا خریدنا پڑا ہے